اسلام علیکم حوریل پروپرٹی سے احمد ولید آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کہ سوا تیرہ ملہ کا بہت ہی خوبصورت پریکٹیکل فلور پلان کا ایک ڈیزائنر گھر جس کی کوالٹی کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے بہت خوبصورت اور ٹاپ نوج کوالٹی کا یہ گھر ہے ڈبل یونٹ فلور پلان پر اس گھر کو بنایا گیا ہے فائیو سپیشیس بیڈروم آپ کو اس گھر میں ملتے ہیں سوا تیرہ ملہ کا گھر ہے پینتیس پچاسی اس گھر کی ڈیمینشنز ہیں گھر کے پیچھے کٹیگری سی کا ایک لون ہے اور بہت ہی خوبصورت کلین لائنز پہ اس گھر کا انٹیرئی ڈیزائن کیا گیا ہے سو اسی ویڈیو میں آپ کو اس گھر کا میں کپلیٹ ٹور دوں گا اس گھر کا فلور پلان آسکن پرائس لوکیشن کی تمام لیٹیلز اسی ویڈیو بتاؤں گا سو یہ ویڈیو آگا تک دیکھئے گا اوریل پروپرٹیز کو سبسکرائب کرنے تاکہ اسی طرح کے خوبصورت اور ڈیزائنر گھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں سو بات کریں اس گھر کی آسکن پرائس کی تو اس تیرہ ملہ فائیو بیڈروم اکاموڈیشن کی گھر کی آسکن پرائس ہے پانچ کروڑ پیچتر لاکھ کیونکہ ایک نیگوشیبل پرائس ہے اور بحریہ ٹاؤن راولپینی میں بڑی اچھی لوکیشن پہ ایک پرائیم لوکیشن پہ ایک گھر لوکیٹڈ ہے تمام ہمینیٹیز بلکل دو سٹیپ پہ ہیں مسلملک ریاض حسین بلکل پاس ہے مارکٹس یہاں سے بلکل پاس ہیں پارک بلکل پاس ہے سو رہنے کے لیاسے ایک بڑی اچھی لوکیشن ہے اگر آپ ایک فیملی کے لیے اچھا گھر دیکھ رہے ہیں تو بھائی عید قریب ہے عید کے لیے بیسٹ گفت ہے آپ کی فیملی کے لیے جلدی سے آئیں اس گھر کو وزٹ کریں اور اس گھر کو اپنا بنائیں سو اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو کمپلیٹ ٹور دیتے ہیں ابھی ہم باہر سے شروع کریں گے اور اندر سے دونوں فلورز آپ کو ایکسپلین کریں گے گراؤن بھی اور فاس بھی تینکیو گرین بیلٹ ہے جہاں پہ آپ کو نیچر پلانس دیکھنے کو مل جاتے ہیں بہت ہی خوبصورت ایک مچور ایلیویشن اور اندر سے اس کو ڈبل یونٹ فلور پرن پر ڈیزائن کیا گیا ہے سو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو اندر سے گھر دکھاتے ہیں یہاں پہ یہ ریمپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ گاڑی پارک کر سکتے ہیں اور آگے بڑھیں تو تین گاڑیوں کی یہاں پہ پارکنگ سپیس آپ کو دیکھ گئی ہے اور سامنے اس کی مین انٹرس ساتھ میں ڈبل یونٹ کی انٹرس اور ساتھ میں ڈرائنگ روم کی انٹرس آپ کو ندر آ رہی ہے اور اس طرف یہاں پہ بھی ایک گاڑی آپ پارک کر سکتے ہیں ابھی جسٹ کمپلیٹ ہوا ہے تو اس لیے یہ سوان پڑھا ہوا ہے برینڈ نیو گھر ہے اور پوشٹ کی فلورنگ پہ آپ دیکھیں تو ماربر کا استعمال کیا گیا ہے سیلنگ آپ دیکھیں تو بہت ہی الگنٹ سیلنگ ہے سین سی کٹنگ کا یہاں پہ کام کیا گیا ہے اور یہاں پہ یہ سائیڈ واکس آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ گھر کی بیک تک جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ سٹون اور آسٹر سٹاف کا کام دیکھ سکتے ہیں والز کے اندر اور آپ کو یہاں پہ خوبصورت سٹیکو نظر آ رہی ہے اس کے اکسٹیرے کے اوپر چار کول گری کلر آپ کو یہاں پہ اکسٹیرے میں دیا گیا ہے سو جلدی سے بڑھتے ہیں اس گھر کے اندر اور آپ کو اندر سے اس گھر کا کمپلیٹ ٹور دیتے ہیں اس کی یہ مینڈور سے ہم انٹر ہوں گے ایک خوبصورت مینڈور یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے اور انٹرز کے ساتھ ہی یہ ہے بھائی جن آپ کی انٹرز لو بی اور یہاں پہ اس طرف یہ سٹیرز ہیں جو کہ فرسٹ فور تک جاتی ہیں اور سٹیرز کے سامنے یہ دبل یونٹ کے لیے ایک سپرٹ ڈورٹ دیا گیا ہے سو اگر آپ اس کو دبل یونٹ یوز کرتا ہے چاہ رہے ہوں تو آپ یہاں سے اس کو بند کر سکتے ہیں اور یہ والا فلور جو ہے یہ سپرٹ ہو جائے گا وارو آپ اوپر جا سکتے ہیں یہاں سے سو ابھی آپ کو پہلے پاورڈر واش روم دکھاتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں کیونکہ سامنے بلکل یہاں پہ پاورڈر واش روم ہی ہے بلکل سامنے آپ یہ سرنگ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں آپ کا کموڈ ہے بڑا خوبصورت پاورڈر واش روم اور آگے یہاں سے بڑے تو فلورنگ کی ٹائل آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ڈائل ڈارک ٹائل یہاں پہ دی گئی ہے انٹر سلو بھی میں اور آگے سارے فلور پہ آپ کو وائٹ ٹائل ویڈ مابل گرینز ملتی ہے اور یہاں پہ آپ کو سامنے لیوینگ گریہ نظر آ رہا ہے ٹی بیل نوز نظر آ رہا ہے اور سامنے کچن ہے ایک بالکل سامنے میرے بیڈروم ہے اور یہاں پہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہے آپ کے ڈرائنگ روم کے انٹرس یہ گیسٹ کے لیے ایک سیپرٹ انٹرس یہاں سے دی گئی ہے اس کی مین انٹرس فیملی کے لیے دوسری طرف بنائی گئی ہے وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں سو یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو بھئی یہ ہے آپ کا ایک سپیشیس اور حبصورت ٹی وی لاؤنج جس میں ایک بڑا پیارا شینڈلیر دو تری بلیڈ بلیک فین سیلنگ آپ دیکھیں بڑی ایلیگینٹ اور کیا سپیشیس آپ کا یہ ٹی وی لاؤنج ہے اس طرف یہ میڈیا وال ہے جس کے اوپر آپ کو والویبر کا استعمال ملتا ہے اور وائٹ ٹائل آپ کی فلورنگ پہ دی گئی ہے بڑی خوبصورت ٹائل ہے ماربر گرینز آنس کے اندر دو بیڈرومز آپ کو گراؤنڈ فرور پہ ملتے ہیں دونوں ایک فریم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف یہ اس کا اوپن کچن ہے اس کے پیچھے آپ کا شیف کچن بھی ہے جو کہ کافی بڑا کچن ہے اور اوپن کچن میں آپ کو اپلائنسز دیکھنے کو مل جاتی ہیں سگنیچر کی اپلائنسز یہاں پر یوز کی گئی ہیں کچن آپ کو دکھاتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ڈرائنگ روم دکھانا چاہوں گا تو بھائی کیا ہیوج بڑا دروازہ آپ کو ڈرائنگ روم کا دیا گیا ہے آپ کے ٹی وی لاؤن سے ڈرائنگ روم میں انٹر ہونے کے لیے فور پینلز کا ایک بڑا دروازہ ہے جس کے وڈ کے فریمز ہیں اس کے اندر گلاس یوز کیا گیا ہے یہاں سے آگے بڑھیں گے تو لیمینیٹڈ وڈن فلورنگ آپ کو مل جاتی ہے ایک سپیشیس ڈرائنگ اینڈ گریا میں ہی ڈرائنگ اینڈ گریا میں ہی کمبائن بنایا گیا ہے بہت بہترین فلورنگ پہ آپ لیمینیٹڈ وڈ دیکھیں سیلنگ آپ دیکھیں تو آپ کو سین سی کٹنگ اور وام لائٹ کر استعمال ملتا ہے درمیان میں ایک بڑا پیارا شنگلیر ہے اور یہاں پہ ہے آپ کے ایک بڑی الیگنٹ فائر پلیس بہت ہی خوبصورت اور ساتھ میں یہ جو انٹرس آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے گیس کی پرائیوٹ انٹرس ہے اور یہاں پہ اس طرف دیکھیں تو بھائی ایک فیچر وال دی گئی ہے جس کے اوپر وال والڈنگز آپ کے نظر آ رہی ہیں اور وال لائٹس آپ دیکھیں تو سپیشیس ڈرائنگ روم ساتھ میں ڈائننگ میری کمبائن ہے اس کے اور یہ کار پورچ سے آ رہی ہے اس کے انٹرس اس طرف یہ انٹرس آپ کے انٹرس لوبی سے آ رہی ہے اور یہ فیملی کی طرف سے ایک بڑی فور پینلز ڈور کی انٹرس ہے فیملی یہاں سے انٹر ہو سکتی ہے اس کے اندر سو جلدی سے ابھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اس کے کچن اور بعد میں ہم وزٹ کریں گے اس کے بیڈرومز یہاں سے آگے بڑھیں تو یہ شنڈلئر دیکھیں بڑا خوبصورت یہ اس کا شنڈلئر اور ساتھ ہی اس طرف بڑھیں تو بھائی یہ ہے آپ کا ایک اوپن کچن جس میں وائٹ کوریان کا کاؤنٹر ٹاپ ہے اور کیا یار بہترین فینشنگ ہے اس کی یہ چیک کریں اس کے اندر بلیک لائننگ ہے بلیک اینڈ وائٹ کا کامبینیشن بڑا خوبصورت آپ کا یہ اوپن کچن مائیکرو ویو اون آپ کو یہاں پہ سگنیچر کی دیئے گئے ہیں اور آپ یہاں پہ سٹوف ڈھونڈ رہے ہوں گے تو بھائی وہ یہاں نہیں ہے بلکہ پیچھے آپ کو پرپور پریکٹیکل کچن دیا گیا ہے کلوز کچن یہاں پہ آپ ہیوی ککنگ کریں گے یہ آپ کا سامنے نظر آنے مانا ہے کہ پیارا سا کچنٹ ہے جہاں پہ آپ صرف چیزوں کو مائیکرو ویو اون کر سکتے ہیں آگے بڑھیں تو یہاں پہ ہے آپ کا مین کچن ایک خوبصورت دروازے سے ہم اس کے مین کچن میں آئیں گے بلکل سامنے آپ کا سٹوف اگزاسٹڈ ہے بہترین یہ چیکریسٹی نیچر کا آپ کو یہاں پہ سٹوف دیا گیا ہے جس کے اندر ہارٹ پلیٹ بھی ہے اور باقی آپ برنر دیکھ سکتے ہیں فور برنر یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں اور ساتھ ہی سامنے ہیں آپ کا سنک جہاں پہ آپ برنر دوئیں گے ساتھ میں آپ کے ڈیش واشر کے لیے بھی جگہ دی گئی ہے اور یہاں پہ آپ اپنی فریج بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی فریج آ جائے گی اور ساتھ ہی اس طرف یہ ہے آپ کی ایکسیسریز کیجب ایکسیسریز بھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں سو بہترین ڈیزائن کی لحاظ سے بھی اور پریکٹیکلیٹی کے لحاظ سے بھی اس گھر میں ہر چیز کا خیار رکھا گیا ہے سو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو گھر کی بیٹ دکھاتے ہیں بیٹ پہ آپ کو لان بھی دیا گیا ہے یہ دیکھیں پہلے تو یہاں پہ آپ کو ایک سپیش سیریہ دیا گیا ہے کھلا ایریا یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے اس کو یوز کھا سکتے ہیں یہاں پہ آپ لانڈری بنا سکتے ہیں یہ پانی کے پوائنٹ دیئے گئے ہیں اور ابھی آپ کو لانڈ دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ میٹل کی سٹیز بلکہ ہم لگا کے دیں گے آپ کو تو یہاں سے آپ یہ لانڈ میں جا سکتے ہیں یہ پیچھے آپ کا یہ نیچرل لانڈ ہے کافی زیادہ سپیش ہے یہاں پہ اس کو کور کیا گیا ہے گرین پردہ سے آپ اس میں فینس لگا سکتے ہیں بہترین لانڈ آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے اور یہ گھر کی بیک ہے تو یہاں سے سٹیز جائیں گی یہاں سے اوپر چاڑ کے آپ یہاں پہ اپنا سٹیٹنگ اریہ بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ آپ کو یہاں پہ پوائنٹ شو نظر آرہے ہیں یہ گیزر کے پوائنٹ ہے سو ابھی ہم انٹر ہوتے ہیں گھر کے اندر آپ کو بیڈرومز میں دکھاتا ہوں یہ اس کے کچھن سے ہم آگے بڑھیں گے تو بلکل ساتھ ہی دو بیڈروم آپ کے دیئے گئے ہیں اس کے گرانڈ فرو پہ اور تین بیڈروم ہم اس کے فرسٹوں پہ ہیں کیا سپیشیس ہی آرہی اس کا سارا لیوینگ یہ گیا ہے آگے بڑھیں تو یہ ہے اس کا فرسٹ بیڈروم گھرانڈ فرو کا فلورنگ پہ آپ کو بڑی پیاری وڈن ٹائل دی گئی ہے بلکل نیچر گرینز لگ رہے ہیں ایک آپ کو یہاں پہ ویڈو دی گئی ہے جو کہ گھر کی بیک کی طرف اوپن ہوتی ہے اور روم بڑا سپیشیس ہے ساتھ ہی سامنے وارڈروب ایری آپ کو نظر آرہا ہے بہترین سپیشیس بیڈروم اور یہاں پہ اس طرف آپ کا بیڈ آ جائے گا بڑی سمپل وال ڈیزائن کی گئی ہے جتنے چیزوں کو آپ سمپل رکھتے ہیں بھائی اتنی پیاری لگتی ہیں سیلنگ آپ دیکھیں بہت الیگنٹ اس کے اندر وارم لائٹ یوز کی گئی ہے جو کہ بڑی پیاری لگ رہی ہے اور ساتھ یہ آپ کو وارڈروب دکھاتا ہوں تو وارڈروب آپ کی اس طرف ہے یہ آپ کی وارڈروب اور نیچے اس کے وارم لائٹ یوز کی گئی ہے اور وڈن ٹائل کے ساتھ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے آگے پڑیں گے تو بھائی یہ ہیں آپ کے واش رومز ہر بیڈروم کے ساتھ اس طرح کا خوبصورت واش روم یہ دیکھیں وینٹی میررل نیچے آپ کی وینٹی قریان کا اس کا بھی ٹاپ ہے ساتھ میں ہے آپ کا کموڈ اور آگے ہے اس کا شاور کیبن جو کہ کمپلیٹل سپڈ اور ساتھ میں آپ کو ایک آٹومیٹڈ شاور دیا گیا ہے جس کے ساتھ ہینڈ شاور بھی ہے اس طرح کے اکثر آپ نے دیکھی ہوں کہ واش رومزیں اور جلدی سے ابھی ہم نیکسٹ بیڈروم وزیٹ کریں گے گرانڈ فرو پہ آپ کو دو ہی بیڈروم دیئے گئے ہیں ابھی تک اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ لائک کر لیں اور نیچے ایک کومیٹ بھی کر لیں یہاں پہ یہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے مین انٹر سے اس کے بلکل سامنے یہ آپ کا سیکنڈ بیڈروم گرانڈ فرو کا سیم فلورنگ کی ٹائل زگ زگ سٹائل میں اس کو لگایا گیا ہے اس طرف آپ کا بیٹ آنے ہیں سیلنگ آپ دیکھیں تو بڑی پیاری سیلنگ آپ کو یہاں پہ دی گئی ہے ایک آپ کو ونڈو یہاں پہ دی گئی ہے سائیڈ پہ اوپن ہوتی ہے اور واش روم آپ کو میں دکھا دوں تو بھئی یہ ہے آپ کا واش روم بلکل سامنے ہے اس کی وینٹی اور یہاں پہ اس طرف یہ اس کا شاور کیبن اس کے اندر آپ اس کا شاور دیکھ سکتے ہیں سیپرٹ شاور کیبن دیا گیا ہے ٹویل ویم کا ٹیمپرڈ گلاس یوز ہوا یہاں پہ یہ ہے آپ کا کمور اور یہ ہے آپ کا شاور کیبن شاور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کا شاور آپ کو اس میں بھی دیا گیا ہے ساتھ میں یہ ہے آپ کا بھائی جان وینٹی کوریان کا دورٹ آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے آپ کو وارڈروب اس کی میں دکھایا تھا ہوں تو آپ کو کنسیلڈ وارڈروب یہاں پہ دی گئی ہے یہ آپ دیکھیں بڑی خوبصورت کنسیلڈ وارڈروب ہے کنسیلڈ وارڈروب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ روم کی سپیس نہیں لیتی بلکہ علیہ در سے ان کو وال کے اندر کیا گیا ہوتا ہے سو جلدی سے ہم موب کریں گے ہم فرسٹ فور پہ آپ کو فرسٹ فور دکھاتے ہیں گراؤنڈ فور ہم نے تفصیلن آپ کو وزٹ کوا دیا گیا ہے دوبارہ سے ہم آگے یہاں سے بڑھیں گے اور اس کے انٹر سلو بی سے ہم اوپر جائیں گے اور آپ کو فرسٹ فور ہم وزٹ کوا دیواتے ہیں یہ دروازہ اس کے ڈبل یونٹ کے لیے ہے ابھی ہم اس کو یہاں سے بند کر دیتے ہیں اگر ڈبل یونٹ گھر آپ لینا چاہا رہے ہوں اس سے بہتر ڈبل یونٹ میں گھر نہیں ہے تو سٹیرز آپ دیکھیں سامنے ایک بڑا پیارا آرٹ پیس اوپر ایک یہاں پہ شینڈلیر اور اس کی ریلنگ جو ہے سالڈ وڈ سے بنائی گئی ہے بڑی بہترین ریلنگ ہے سالڈ ہے اور گری نائٹ کی اس کے بسٹیپ ہے یہاں سے ہم اوپر آتے ہیں اور آپ کو فرسٹ فور دکھاتے ہیں سٹیرز بھی کافی کھلی ہیں اور یہاں سے اوپر آتے ہی یہ سیلنگ آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور ادھر سے آگے بڑھیں تو یہ ذرا چیک کریں یہ آپ کی اوپر کی انٹرس ہے فرسٹ فور کی اور کیا سپیشیس آپ کا فرسٹ فور کا لیونگ گریہ سارے فلور پہ آپ کو وائٹ ٹائل کی کانٹینیوٹی ملتی ہے اور اوپر دیکھیں تو سیلنگ بہت ہی ایلیگنٹ بلیک تری بلیڈ فین آپ کو یہاں پہ دیئے گئے ہیں ساتھ میں شینڈلیر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سپیشیس آپ کا یہ گھر ہے سوات تین سوات تیرہ مرلا کا یہ گھر ہے سو دس مرلا سے بڑا ہے اور اس لیے کھلا گھا رہا ہے اس طرف آپ کی ہے میڈیا وال اس کے پیچھے آپ کو وال پر کرسطوان ملتے ہیں ایک بیڈروم اس طرف ہے ایک بیڈروم وہ ہے اور ایک بیڈروم اس طرف انٹرس کے بلکل سامنے تین بیڈروم فرسٹ فور پہ ہیں اور آگے یہ آپ کا ون این اونلی فرسٹ فور کا اوپن کچن جس کو آپ سلائڈنگ دور سے کلوز بھی کرسکتے ہیں سو پہلے کچن آپ کو دکھاتا ہوں بعد میں ہم اس کے بیڈروم بجٹ کریں گے کچن کھلا کچن بڑا کچن اور یہاں پہ آپ سلائڈنگ دور لگا سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ اگر کلوز کرنا چاہیں تو کرسکتے ہیں ایک آپشن ہے لیکن فیلال اوپن بہت بیارا لگ رہا ہے کریان کا کاؤنٹر ٹاپ ہے اس کا اور یہ فلوٹنگ کاؤنٹر ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت اور آگے بڑھیں تو ہینڈل لیس کیبنٹس آپ دیکھیں وائٹ کیبنٹس ہینڈل لیس بڑے پیارے لگ رہے ہیں اس کے اوپر گلاس کیبنٹس آپ دیکھیں ساتھ میں اس کا یہ اگزاسٹ ہڈ ہے سٹوب آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں اس طرف سنک اور پیچھے بیلکنی کے لیے ایک راستہ دیا گیا ہے اس طرف آپ کا یہ اپلائنسز کے کیبنٹ ہے اب اس کو بند کیا گیا آپ اس میں اپلائنسز لگا سکتے ہیں ایکسیسری آپ کو یہاں پہ لگا کے دی گئی ہے یہ آپ دیکھیں کچھن ایکسیسری آپ کو یہاں پہ دی گئی ہے سو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں بھائی جن بیڈرومز تین بیڈرومز آپ کو فرسٹ فور پہ دیئے گئے ہیں بلکل سامنے ایک بیڈروم دیکھ رہے ہیں پہلے وہ ویزٹ کریں گے اور اس کے بعد ہاں ویزٹ کریں گے اس کے باقی دو بیڈروم تو زیادہ سائز چیک کریں بیڈروم کا سپیشیس بیڈروم کنال کے گھر میں اتنے تنے بڑے کمرے ہوتے ہیں جو آپ کو سوا تیرہ ملہ گھر میں مل رہے ہیں اور فلورنگ پہ وڈن ٹائل ہنی کوم سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈ وارم لائٹ جو کہ بہت ایلگنٹ لگ رہے ہیں اور سائز آپ چیک کریں بھائی یہاں پہ دو تین بیڈ آسکتے ہیں اتنا بڑا بیڈروم ہے یہ آگے بڑھیں تو فرنٹ ٹیلی ویشن کے اوپر یہ ونڈو ایک اوپن ہوتی ہے بڑی پیاری ونڈو لائٹ اور وینٹلیشن کے لیے بہترین ہے ساتھ ہی یہ ہے آپ کی ٹیلس کے انٹرنس اور آگے بڑھیں تو بھائی یہ ہے آپ کا بیڈروم جس میں ایک وارڈ روب نیچے آپ دیکھیں تو وارم لائٹ یہاں پہ یوز کی گئی ہے آگے بڑھیں گے تو یہ واش روم دیکھیں سیپرٹ شاہو کیبن اور یہاں پہ یہ آپ کا وینٹی میرر ہے قریان کی وینٹی آپ کو یہاں پہ دی گئی ہے اور ساری چیزیں فیصل کی سنڈری یوز کی گئی ہے ایک چیز یہاں پہ بھائی نوٹ کرتا جاؤں کوالٹی اس گھر کی اس حد تک ہے بھائی کہ یہاں پہ جو ٹائل آپ کو نظرہ رہی ہے اس کے پیچھے آپ کو چھے چھے انچ چھے انچ سے زیادہ ایک ایک فوٹ وہ چپس کی گئی ہے نیچے تاکہ یہاں پہ سیپیج نہ ہو تو واشڈوم میں اکثر مسئلہ آتا ہے کہ باہر جو دوارے ہوتی ہیں ان میں سیپیج آ رہی ہوتی ہے لیکن اس میں چپس کی گئی ہے نیچے نیچے تو یہاں پہ پانی جو ہے وہ سیپیج نہیں کرے گا یہ اس کا شاور کیبن گولڈن بڑا پیارا شاور آپ کو یہاں پہ دیا گیا ایوانچ ہینڈ شاور ٹویل ممم کا ٹیمپڈ گلاس یہ آپ کا کموڈ ساتھ میں آپ کی وینٹی سو واشڈوم بڑا خوبصورت اور پریکٹیکل ہے آگے بڑھیں تو بھائی ابھی آپ کو ٹیرس کے انٹرس میں یہاں سے دکھا رہا تو یہ آپ کا ٹیرس ہے یہاں سے آپ اپنے ٹیرس میں جا سکتے ہیں اچھی خاصی کھولی اسپیس ہے اس کو اپنی مرضی سے آپ یہ ریلائز کریں یہاں پہ بھی ووڈن ٹائل کا استوال کیا گیا ہے سو جلدی سے ابھی باقی بیڈروم دیکھتے ہیں جو کہ بلکل سامنے ہیں اس بیڈروم کے بلکل سامنے ایک بیڈروم ہے یہ دیکھیں بلکل سامنے ایک بیڈروم وہی والا بیڈروم کرتے ہیں سو اس بیڈروم کو آپ ایز ایک کڈز روم بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی سیلنگ بہت ہی ایلیگنٹ بچوں کے لیے بہترین یہ کلاوڈز بنائے گئے ہیں پیچھے اس کے وارم لائٹ ہے بہت خوبصورت بچے یقیناً اس کو پسند کریں گے بڑا پیار ہے یہاں اب ان کا بیڈ آپ کا لگ جائے گا ساتھ میں یہ وینڈو بھی دی گئی ہے ہوا کے لیے بہترین کمرہ یہ بیسپیشیس ہے دو بے چار کی وائٹ ٹائلہ فلورنگ پہ اور اس روم کی جو حاصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایسے کیڈ روم ڈیزائن کیا گیا ہے پھرے آپ دیکھیں یہ دیوار سے تھوڑا اوپرے ہو گئے ہیں اس کے پیچھے وارم لائٹ ہی ایوز کی گئی ہے بڑے ایلیگنٹ پر آگے ہم بڑھیں گے اگر اس کے میں وارڈ روب اور واش اوم آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہے اس کی وارڈ روب ایک کنسیل وارڈ روب آپ کو یہاں پہ دی گئی ہے اور ساتھ ہی ہے اس کا یہ واش اوم بلکل سامنے آپ کا ہے وینٹی سیٹ اپ ساتھ میں کموڑ اور اس طرف ہے اس کا شاور کیبن ٹرائل ویمٹ کا شاور کیبن آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے سیپرٹ سیم شاور یہاں پہ یوز کیا گیا ہے ابھی ہم وزیڈ کریں گے اس گھر کا لاس بیڈ روم سو ابھی تک اگر آپ نے اوریل پرپرٹیز کو سبسکرائب نہیں کیا تو بڑی زیادتی والی بات ہے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ لازمی کیجئے گا یہاں پہ ہے اس گھر کا لاس بیڈ روم اگین یہ بیڈ روم بھی سپیشیس ہے ٹائل سینگ اسی طرح کی سامنے آپ کی وینڈو سیلنگ اوپر دیکھیں بڑی ایلیگنٹ اور یہاں پہ آگے بڑی دوش کی وارڈ روم اور واش روم ہے اور یہاں پہ یہ وارڈ روم آپ دیکھیں اچھی خاصی سپیس ہے اور یہ نیچے آپ کا ٹائل ہی اسی لئے یہ ہے یہ ہے آپ کو واش روم اس میں اگین کوریان کی وینڈی سامنے وینڈی میرر شاور کیبن سیپلیٹ اور یہ یہاں پہ اس کا کموڑ دیا گیا ہے سو چھت کے اوپر آپ کو ملتا ہے سرمنٹ کوائٹر ویڈ اٹیش واش روم اور یہاں پہ آپ کو لان میں گھر کا دکھا دوں تو یہاں سے بھی آپ بیک جا سکتے ہیں کھولیں اور یہ آپ کے گھر کی بیک ہے اور گھر کی بیک کے اوپر آپ کو یہ بڑا پیارا اچھا یہ لان دیا گیا ہے یہ تین سے چار مالا سپیس ہے بہترین اور یہاں پہ اس کو آپ فینس لگا سکتے ہیں یہاں پہ سٹنگ بنائیں بڑے بڑے یہاں پہ پوم ٹری لگا دیں تو آپ کی پرائیویسی اور بھی بھڑ جائے گی سو بہترین ہے جی سو ابھی یہاں پہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ ایک دو چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں بیریہ ڈاؤن کے آگے والے سیکٹرز میں گھرنے چاہیے بلکہ قریب والے سیکٹرز میں بتائیں تو یہ جو گھر ہے یہ قریب والے سیکٹرز میں ہیں امنٹریز تمام اویلیبل ہیں کنسٹرکشن کوالٹی جو آپ خود گھر بنائیں گے اس میں بھی فلوز رہ جاتے ہیں لیکن اس گھر میں آپ کو نہیں ملے گا آپ یہ بزٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں بہت عالی کنسٹرکشن کی ایک پریکٹیکل فلور پلین ہے آپ ایک یونٹ میں خود رہ کے دوسرا یونٹ رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود رہنا چاہے پورا گھر پہ تو اس کے لئے بھی بہترین ہے اور آسکنگ پرائز جو ہے وہ نیگوشیبل ہے 575 آسکنگ پرائز ہے ایک سوا تیرہ مللہ کے لئے گھر کے لئے سوا تیرہ مللہ پر گھر ہے اس کے پیشے لان جو ہے وہ ایکسٹر ہے اگر آپ اس طرح کا گھر ڈونٹیں تو اینی ٹائم آپ اس کو بجرد کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر ویڈیو ختم کرتے ہیں بہت شکریہ ہے